آپ سب کا شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ آئے اس تقریب میں پھر میں بالخصوص چیف جسٹس ڈیزگنیٹ جسٹس سی آئی افریدی صاحب کا شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں اور اپنے دیگر ساتھیوں کا ججز کا سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینج کے معزز ججز ان کا شکریہ ادھا کرنا چاہتا ہوں اور ایٹرنی جنرل صاحب کا جو انہوں نے میرے متعلق باتیں کہیں پھر فاروق نائک صاحب وائز چیمن پاکستان بار کاؤنسل کا اور شہزاد شوکت صاحب کا صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن آپ کا تہہ دل سے شکریہ اور مجھے یقین نہیں آ رہا ہے شکر ہے کہ میری اہلیا آج موجود ہیں کیونکہ انہوں نے یہ باتیں سنی کیونکہ میں ان کو کہتا کہ میری تعریف ہی تو ان کو کوئی اس پر اعتبار نہیں کرتی تو سب آپ لوگوں کا شکریہ آنے کا اور دوستوں کا بھی وکیلوں کا صحافیوں کا آنے کا شکریہ اور انہوں کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں میں قانون اور آئین کی آج نہیں بات کروں گا میں کچھ وہ باتیں بتاؤں گا آپ کو جا شاید آپ کو پتا نہ ہوں مگر یہ سب سے پہلے شکریہ اوپر والے کا شکریہ اللہ تعالی کا کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں یہ منصب سنبھالوں شکریہ عوام کا شکریہ چودی افتخار صاحب کا جنہوں نے میرا انتخاب کیا چیف جسٹس بلوستان ہائی کورٹ بلوستان ہائی کورٹ جب میں گیا تو میں واحد جج تھا ایک آئینی بہران پاکستان میں آ چکا تھا کوئی جج نہیں تھا میں واحد جج تھا بلوستان ہائی کورٹ میں تو کسی سے مجھے سیکھنے کو نہیں ملا وکیلوں نے مجھے سکھایا اور ان کی مدد سے اپنے بلوستان کے وکیلوں سے آگے بڑھے ججز اپوائنٹ کیے اور ایک غیر فعل عدالت عدالت عالیہ بلوستان پھر کا کام شروع ہوا بلوستان میں بہت سارا چیزیں کی بلوستان سے ہی میرا تعلق ہے بلوستان ہی میں میں نے تعلیم حاصل کی پہلی سے دسویں تک سینئر کیمرج وہاں ہوتا نہیں تھا تو اس لئے کراچی گئے اس کے بعد دسویں کے بعد میرے والد کی پیدائش تیس میل دور ایک شہر ہے پشین وہاں ہوئی تھی اور ان کے والد کندھار سے عجرت کر کے آئے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے جب وہ میرے والد کی عمر صرف چھ سال تھی میرے والد بیچ چلے گئے جب میں صرف سولہ سال کا تھا اب میں اپنے خاندان کی خواتین کا ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں میری دادی جن سے میری کبھی ملاقات نہیں ہوئی جن کو ہم عدے کہتے تھے ان کے تین بیٹے تھے وہ خود پڑی لکھی نہیں تھی مگر انہوں نے اپنے جو ایک بیوہ پشین میں رہ رہی ہیں اب آپ اس کو سنچئے اور یہ سو سال سے پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے یہ تیون کیا کہ میں تینوں بچوں کو جو اس وقت کی سب سے بہتر تعلیم ہے وہ دلوانا چاہتی ہوں سب سے بڑے ان کے بیٹے قاضی موسیٰ وہ ایکسٹر کالج گئے اور اس کے بعد میرے والد قاضی محمد ایسا انگلستان میڈل ٹیمپل بارگی ڈگری لینے کے لیے گئے اور سب سے چھوٹے قاضی اسماعیل وہ پائلٹ بنے دونوں اپنے چچاؤں سے میری ملاقات نہیں ہوئے کیونکہ ان کی وفاد نیت سے پہلے ہو گئی تھی میری پیدائش سے پہلے ہو گئی تھی اس وقت انگلستان جانا آسان کام نہیں تھا آپ کو پہلے پشین سے کوئٹر کوئٹر سے پھر کراچی چوبیس گھنٹے کا ریل کا سفر پھر کئی دنوں کا سمندر کا سفر جو آپ کو لے جاتا انگلستان تو میرے والد بلدستان میں پہلے بیریسٹر تھے اور میں بھی اسی جگہ سے میں نے اپنی بار کی جہاں انہوں نے جس کا انتخاب کیا تھا چار انز آف کورٹ ہیں میڈل ٹیمپل کا نام کم سنا جاتا ہے پاکستان میں میں بھی میڈل ٹیمپل میں گیا میرے والد پہلے بلدستان کے بیریسٹر تھے اور میری بیٹی پہلی خاتون تھیں جو میڈل ٹیمپل سے جن نے بار کیا اور میں نے بھی ہم تین جنریشن ایک ہی ان سے ہم نے انہیں نے کیا بلدستان میں چیزیں بہت ساری چیزیں کی اس سے پہلے جب میری میں نے کہا خواتین کا اپنا ذکر کروں میری والدہ نے مجھے کہا ایک ہی نصیت دی آپ ڈگری کر لو اس کے بعد جو مرضی کرو تو ڈگری جیسی مجھے ہاتھ میں آئی بار کی ساتھ ساتھ میری شادی بھی ہو گئی تو میرا میری وابستگی میری اہلیہ اور اس پروفیشن سے برابر کی ہے بیالیس سال کی سو بیالیس سال مجھے اس پروفیشن میں ہوئے ہیں اور بیالیس سال سے میری شادی کو بھی ہوئے ہوئے تو ہر برے اچھے کے ساتھ ساتھ دیا گیا میں نے کوئی خاص بات نہیں کی یہ ہمارا فرض ہے اسی لئے ہمیں انتخاب کیا جاتا ہے اور میں جو ان اس خط توت میں یہ آپ کے لئے نہیں ہے یا اگر میرے ڈسٹنگوش کلیگز کے لئے ہے اور یہ گزارانہ بات ہے کوئی ریچ یہ بات نہیں کر رہا ہے آئے افریدی صاحب تو تھوڑا خیال رکھئے گا اور آخر میں بہت بہت آپ کا شکریہ اور آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں شکریہ بہت بہت